رہی سال سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے جا رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا ان کی طبیعت بہت خراب ہے ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی گئی تھی ہمیں کہا گیا کہ ان کو نہ بھیجا تو کچھ ہو جائے گا ہم نے بھی شوڑ ڈال دیا اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے پٹھونکے سے رہے ہیں نہیں اس کے بعد سنیں نا پھر کیا ہوا پھر اسلامباد ہائی کوٹ نے جسٹر جہتر من اللہ صاحب جو اب سپریم کوٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے ان کو چند ہفتوں کے لیے جانے کی اجازت دی تھی اس کے بعد وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس ہی نہیں آئے اور پھر کافی دن گزر گئے پھر انہوں نے کہا کوویڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تو ظاہری بات ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں ناظرین ہیں وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ پھر جدر بھی میں جاتا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ جائے گا تو میڈیکل چیک اپ کرا گے واپس آ جائے گا اور اگر وہ نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے اور پھر آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو میں بڑا شور مچاؤں گا تو میں نے کافی شور بھی مچایا لیکن میرے شور مچانے کا کوئی اثر نہیں ہوا نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اب دو ڈھائی سال گزر گئے ہیں اور اب وہ واپس آ رہے ہیں جبکہ شباز شریف صاحب وزیراعظم بن گیا تو اب ان کا آنا یا نہ آنا جو ہے وہ میرے لئے تو میٹر نہیں کرتا کیونکہ ان کو پہلے آنا چاہیے تھا تاکہ ہم نے جو پوزیشن لی تھی عوام کے سامنے میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے بیل کول گات ہماری بنی میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے تو یا تو نواز شریف صاحب آگے بتائیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس غلط تھی اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کو کس نے کنونس کیا گیا پاکستان سے جائیں اور کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جناب میں تو سعودے بازی نہیں کروں گا اور میں تو جاؤں گا نہیں اور میں وہ نواز شریف نہیں ہوں میں تو کوئی نیا نواز شریف بن گئے ہوں تو پھر ابھی تاکہ آپ وہی پرانے نواز شریف ہی ہیں پہلے بھی آپ مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اس مردبہ بھی آپ باہر چلے گئے اس وقت بھی آپ حالات تبدیل ہوئے تو واپس آگئے اب بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں کہ جلاب اتنیاں ہمارے کھاتے میں جلاب اتنیاں جو ہیں وہ کسی نے دھکا دنی لیا آپ تو خود گئے جہاز میں بیٹھ کے پہلے بھی آپ جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے تو جو نواز شریف صاحب ہیں اگر وہ اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں گا تو سکسی ٹو ون ایف ختم ہو جائے گی اور میری جو دوبارہ ناہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو وہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو تو آنے والے جنوں میں ناہل قرار دے دیں اور آپ کی ناہلی کو ختم کر دیں یا پاکستان میں سیاست اتنی آسان نہیں جیسا کہ میں نے تھوڑی در پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا کہ رانہ سناولہ صاحب پرویز لائی کو دوبارہ ٹھیک ہے نا تو آپ آئیں سوا دفع آئیں لیکن اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ کی ناہلی ختم ہوتی ہے اور کوئی اور جو آپ اس کو ناہل کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں اس نے بھی عدالتوں کو استعمال کیا آپ بھی عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور عدالتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم پبندیوں سے نہیں ڈرتے سوال ہم اٹھائیں گے تو حامد یہ کہنے کی مطلب اس کا کیا انتظار کرنا ہے شباز شریف صاحب کا کیس جیسے ختم ہوئے یہ وہ تو ڈیلی میل نے معافی مانگیا ہوئے نہیں وہ اس کی بات نہیں ہے جو یہاں یہاں جو کیس دیکھیں شباز شریف بھائیت تو نہیں نا پاکستان سے نہیں بلکل نہیں بھائیت ادھر ہی رہا ہے نا نہیں پشلی دفعہ بھی نہیں جانا چاہتے اس لئے شباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے یہی پہ پاکستان میں رہا کہ مقدمات کا سامنا کیا ہے سارے مقدمات ختم کی ہیں اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جو پولٹکس ہے اسے اعلان لا تلقی بھی نہیں کیا تو اگر نواز شریف صاحب پہلے واپس آجاتے ہیں ایک ڈیڑھ سال پہلے تو شاید میرے لہجے میں اتنی تلقی نہ ہوتی لیکن کیونکہ ان کے پاکستان سے جانے میں ہمارا بڑا کردار تھا ہم نے بڑا رولہ ڈالا تھا بلکل ہم میں تو بڑے بڑے لوگوں نے اور دیکھیں نواز شریف صاحب نے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کبھی ایک دفعہ کوئی میسج تک نہیں بھیجا کوئی کال تک نہیں کی آپ لوگوں نے بڑا شوڑ ڈالا تھا مجھے پاکستان سے بجوانے میں تو اصل میں یہ پرابلم ہوگی ہے جب بھی ہم اٹھاتے تھے سوال کبھی نواز شریف صاحب چاند افتوں کے لیے گئے تھے میڈیکل چیک اپ کے لیے ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے ہم سوال اٹھاتے تھے کبھی کسی نے جواب ہی نہیں دیا تو میں آپ کو جواب بتاتی ہوں آج کیا کہہ رہے تھے چودری سالی وہ کہتے جی کسی نے کہا جی واپس کب جائے ہم نے کہا جی وہ جو ڈاکٹرز نے بھی بتانے یعنی کہ وہ جو ایک اب کیا میں لفظ استعمال کروں دیکھیں میں آپ کو جو ایک مزاہیہ بات ہے ڈاکٹر والی وہ تو ابھی تک وہ کھچتے چلے جا رہے ہیں آج ایک پریڈکشن کرتا ہوں یہ میری پریڈکشن ہے کہ یہ جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نواز شریف صاحب کے استقبال کرنے کی اتیاریاں کر رہے ہیں وہ پاکستان واپس آئیں سو دفعہ ہیں ان کا اپنا ملک ہے رانہ صاحب یہ کہا سو دفعہ کریں آئیں بلکل لیکن ہم نے تو سوال اٹھانا ہے بے شک اٹھانا کہ آپ یہ اڑھائی تین سال تک ادھر کیا کرتے رہے کیوں رہے آپ پاکستان سے باہر اور اب حمزہ کیا نا ہے ان کا سلمان شباز صاحب آج آ رہے ہیں اچھا جی سلمان سلمان شباز صاحب واپس آ رہے ہیں آتے ساتھ ہی اگر ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو انہوں نے تو معافی اور پھر نواز شریف صاحب ہی اگر واپس آتے ہیں ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو ہم سوال اٹھائیں گے پھر ٹھیک ہے نا ایک میری پریڈکشن یاد رکھیں یہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو بڑا سخت وقت آنے والا ہے وہ اب ان کے لیے پرابلم نہیں رہیں گے اس حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں میں اور آپ ہمارے جو سوال ہیں انشاءاللہ سوال پر وہ ایک پرابلم بنیں گے اور انہوں نے انہوں نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو ان کے ساتھ عمران خان کرتا رہا ہے یہ میری پریڈکشن یاد رکھیں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب دوزار چودہ پندرہ سولہ سترہ میں تھی ہم نے نائنٹیز میں بھی دیکھا ہے انہوں نے پیکا قانون ہم پہ ایمپوز کیا انہوں نے نومبر دوزار سترہ میں ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پبندی لگا دی اور اس کو اون کیا ٹھیک ہے اور اب یہ جب آئیں گے نا تو انہوں نے کہنا جی وہ تو عمران خان تو گھڑی چور تھا ہم نے کہنا ہاں وہ گھڑی چور تھا تم یہ بتاؤ کہ یہ تم پاکستان سے ڈھائی تین سال کیوں غائب رہے آپ تو علاج کرانے گئے تھے نا اور ہم نے کہا تھا کہ چیک اپ کرا کے واپس آ جائے گے تو یہ چیک اپ میں تین سال لگ گئے اس کا حساب دو میڈیکل رپورٹیں دکھاؤ کتنے چیک اپ کرائے ہیں آپ نے وہاں پہ ٹھیک ہے نا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے یہ میری بات آج لکھ لیں ابھی بہت سے لوگوں کو یہ بات جو ہے نا میری بڑی 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 لگ رہی ہوگی یہ ان کے لوگ جو ہیں منصوبے بنا رہے ہیں بقاعدہ نام لکھ لکھ کے لسٹیں بنا بنا کی کہ کس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ پیار سے بات کریں گے پیار سے نہیں مانے گا یہ کریں گے یہ ٹی وی چینل یہ جو ہے یہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے اس کو اپنی لائن پہ لے کے آنا ہے یہ ٹی وی چینل یہ تو اپنے ساتھ ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹی وی چینل یہ دوسری طرف ہے اس کو سبق سکھانا ہے لسٹیں بنا رہے ہیں یہ لوگ تو کیامت رحم حامد آپ انتظار کیا کریں ابھی بھی ذرا تھوڑا سا زیادہ کرٹسائز کر لو تو یہ تو آتے نہیں آپ کے پروگرامز میں نہیں میں آئی ڈونٹ کیر میں کہہ رہی ہوں کہ ان میں سکت تو نہیں ہے پیپلز پارٹی والوں میں سکت ہے پیپلز پارٹی والوں میں کوئی سکت نہیں ہے پیپلز پارٹی والے بھی جو فلیٹ کی کبریج میں جب ہاں مجھے تو یاد ہے تو پیپلز پارٹی کا جو غصہ ہے وہ بھی مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نا اور ابھی پچھلے دنوں بھی مجھے بڑے غصے بھرے پیغامات جو ہیں وہ ملتے رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی جو ہیں اس سے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چکر ہے بھئی آپ میں کہ علی وزیر جو ہے اس کو بند کرنے مقدمہ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہوتا ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں کراچی میں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا